موسیقی السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائن وزیراعظم نے پی آئی اے کی نچکاری کے لیے حتمی شیڈل طلب کر لیا وزیراعظم نے کہا ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید ایک لمحہ بھی نہیں سستی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی علامیہ کور کمانڈرز کانفرنس کی تائید کرتا ہوں نو مائی ملزمان کو سزا دی جائے عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دیے جانا غیر آئینی عمل ہے دھانلی زدہ الیکشن سے ملکی معیشیت بیٹھ جائے گی اور نقصان ہوگا دہشتگرد سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل کیوں گئے شویف شاہین کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو قتل کرنے اور دھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی پاکستان کا ماہ رمضان کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں شہریوں کے قتل عام کی مضمت کرتے ہیں غزہ کے متاثرین کو فوری امداد اور طبی سہولتیں دی جائیں بلوچستان میں نو مارچ سے بارشیں برسانے والا نیا سسٹم داخل ہوگا مزید بارشیں اور برف باری ڈی ایم اے کی نئی ایڈوائزری جاری خیبر پختونخواہ کے مغربی بلائی حصوں اور کشمیر میں بارش کی توقع ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ایکو فرینلی یک پورفل واش ہائیپوالرجینک سیفر سنسیتف سکن سی نوڈا بلکی پلاسٹک جگز اور باتلز آسان پلاسٹک فری بیوغیر دیگری جگل پلاسٹک فری بیوگرد رئیerd لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے قومی ائرلائن PIA کی نچکاری پر عمل درامت کے لیے حتمی شیڈیول طلب کر لیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے قومی ائرلائن کی نچکاری پر عمل درامت کے لیے حتمی شیڈیول طلب کر لیا جبکہ وزیر آزم نے ٹیکس وصولیوں اور ریونیو سے متعلق عدالتوں میں زیرے التوا مقدمات اور قانونی تنازات کے حل کے لیے وزارت قانون سے صفارشات طلب کر لی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سستی اور لاپرواحی برداشت نہیں کی جائے گی شفافیت کو سو فیصد یقینی بنایا جائے وزیر آزم نے کہا کہ ہمارے پاس زائر کرنے کے لیے مزید ایک لمحہ بھی نہیں اس لحات پر عمل درامت سے ہی چھے سے سات فیصد شرح ترقی کا حصول ممکن ہو سکتا ہے ہمیں اپنے ریوینیو اور ٹیکس کے نظام کو جدید بنانے کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہوگی شہباز شریف نے ایف بی آر کی آٹومیشن کے نظام کے مجاویزہ روڈ میپ کی اصولی منظوری دیتے ہوئے ہدایت کی کہ وقت کے وحث تائین کے ساتھ عمل درامت کیا جائے شہباز شریف نے ہدایت کی کہ قانونی تنازات حل کر کے قومی خزانے کو ایک اشاریہ ساتھ ٹریلین روپے کی پراہمی کے راستے میں حائل رکاوٹیں دھول کی جائیں شہباز شریف نے کہا کہ مرات پر مبنی ٹیکس نظام لانا چاہتے ہیں ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کی پوری خواہش ہے عوام کی ترقی اور سماجی خدمت میں کاروباری بیراتی کو بھی اپنا کردار ادا کر کے مدد کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ دنیا میں سکہ بند نظام آ چکے ہیں جنہیں اپنا کر ہم بہتری لا سکتے ہیں تمام ٹیکسوں پر دیے جانے والے استثناء کی مکمل جانچ پر تالک ہونی چاہیے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ایس ایمیز کو ترقی دی ہوتی تو آج پاکستان ترقی کرنے والے ممالک سے پیچھے نہ ہوتا اس موقع پر سابق نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشات اختر نے ایف بی آر کی ری اسٹرپچنگ پر بریفنگ دی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے کور کمانڈرز کانفرنس کے علامیہ کی مکمل تاہید کرتے ہوئے سانہہ نو مئی کے ملزمان کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں ساہید کرتے ہوئے سانہہ نو مئی کے ملزمان کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے عمران خان نے سوال اٹھایا کہ سانہہ نو مئی پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا کسی کو سانہہ نو مئی کی ازادانہ انکوائری میں کوئی دلچسپی نہیں میں کہتا ہوں نو مئی والوں کو سزا دیں اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی پوٹیج کے ذریعے نو مئی میں ملاوث لوگوں کا تائین کیا جائے امریکہ میں کیپٹل ہل حملے میں بھی سی سی ٹی وی پوٹیج کی مدد سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دیے جانا خیر آئینی عمل ہے مشرقی پاکستان میں بھی عوام کو منڈیٹ سے محروم کیا گیا جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندی زیادہ الیکشن ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دے کر جمپوریت کی نفی کی گئی جن کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی تھیں ان کو کیسے دی جاؤ سکتی ہیں بانیے پی ٹی آئی نے کہا کہ دھاندی زیادہ الیکشن سے ملک کی معیشت بیٹ جائے گی اور نقصان ہوگا سیاسی استحکام کے بغیر ملک نہیں چل سکتا جبکہ شریفوں کی سیاست ایس آئی ایف سی پر منحصر ہے عمران خان نے کہا کہ شریف خاندان کا سب سے بڑا یوٹن پہلے ووٹ کو عزت دو اور اب بوٹ کو عزت دو ہے عمران خان نے کہا کہ پشاور سے نور عالم لاہور سے نواز شریف اور آل چودی جبکہ اسلام آباد کا کوئی حلقہ کھلوا کر آجٹ کروالے ان انتخابات سے صرف تین جماعتوں کو فائدہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ نو مائی کا بیانیاں آٹھ فروری کو فیل ہو گیا لوگ نہیں مانیں گے کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے جب تک جین میں رکھنا ہے رکھیں غلامی قبول نہیں کروں گا ریجیم چینج کے بعد معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک کے لیے کہا تھا کہ مستحکم حکومتانی چاہیے آئی ایم ایف سے ملاقات میں کہا تھا کہ سیاسی اس تحکام کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی اور یہ شفاف انتخابات سے ہی ممکن ہے پی ٹی آئی رہنما شویف شاہین کا کہنا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی بانی پی ٹی آئی کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پی ٹی آئی رہنما شویف شاہین کا کہنا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی بانی پی ٹی آئی کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے دہشتگرد سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالا جیل کیوں گئے یہ سوالیاں نشان ہے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما شویف شاہین نے کہا کہ دو دن پہلے الیکشن کمیشن نے فارم پورٹی فائف لوڈ کی ہے اب حال یہ ہے کہ فارم پورٹی فائف والی ویب سائٹ ہی نہیں کھل رہی لوڈ کیے گئے فارمز میں کمال کی چوری کی گئی ان کا کہنا ہے کہ اپلوڈ کیے گئے فارم پورٹی فائف میں انتہا کی ٹیمپرنگ کی گئی ٹیمپرنگ کے بعد میرے ووٹ کم کر کے مجھے ہرا دیا گیا ٹیمپرنگ کے بعد کچھ پولنگ اسٹیشن میں ووٹ کی شرح 99 اشاریہ 99 فیصد کر دی گئی جو بظاہر ناممکن ہے شویف شاہین نے کہا کہ میرے ایک پولنگ اسٹیشن میں میرے مخالف کے ووٹوں کو 168 کو 468 کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی اس ٹیمپرنگ پر کیس کریں گے یہ جیل میں بھی جائیں گے اور نوکری سے بھی فارغ ہوں گے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہم اس حوالے سے جل ایک وائٹ پیپر جاری کرنے والے ہیں ہمارے جماعت اسلامی ٹی ایل پیو مصطفان آواز کھوکر کے پاس ایک جیسے فارم 45 ہیں جبکہ تاریخ چودری کے پاس کچھ اور فارم 45 ہیں ہم پرچہ کر کے ریٹرننگ افسر کو فارغ کروائیں گے ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں گے پھر یہ اشرافیہ اسے کھا جائے گی اور عوام قرضہ پورا کریں گے پی ٹی آئی رہنما شویف شاہین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عدیہ کو چاہیے کہ وہ ان ڈاکو اور اشرافیہ کو روکیں واضح کر دوں کہ ڈاکو سے کوئی بات نہیں ہوگی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہے ہم غزہ میں ماہ سیام کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان نے ماہ رمزان کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہم غزہ میں ماہ سیام کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رمزان کی آمد پر فلسطینیوں پر پابندیوں کے خاتمے کے حامی ہیں فلسطینیوں کو مسجد اقصہ میں عبادت کی اجازت دی جائے اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس پریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بروش نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کے قتل عام کی شدید مضمت کرتے ہیں غزہ کے متاثرین کو فوری امداد اور طبی سہولتیں دی جائیں دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ تنزانیاں پاکستان کا اہم تجارتی شراکتدار ہے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان سیاسی مذاکرات کا نوہ دور اسلام آباد میں ہوا پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات سمیت مختلف شعبوں کے تمام پہلوں کا آہاتہ کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جدہ میں وزرائے خارجہ کانسل کے اجلاس کا خیل مقدم کرتا ہے اجلاس میں فلسطین میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا فلسطینی عوام کو حق ہے کہ وہ اپنی جگہ پر رہے ممتاز زہرہ بلوچ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی طرف سے گرفتار کیے گئے پاکستانیوں کی شہریت کی تزدیف کے منتظر ہیں سومالیا اور ایتھوپیا کے درمیان تناسے کو دیکھ رہے ہیں ریاستیں یو این چارٹر کے تحت ایک دوسرے کی علاقائی حدود کا احترام کریں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ عالمی بیرادی مقوضہ کشمیر میں جاری مظالم کا نوٹس دے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے پاکستان کشمیریوں کی حق کے خودرادیت کے لیے جاری جدوجہد کی حمایت کرتا ہے تنزانیہ پاکستان کا اہم تجارتی شراکتدار ہے واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی صفاقیت کے نتیجے میں سات اکتوبر سے اب تک تیس ہزار سات سو سترہ پلسطینی شہین اور بہتر ہزار ایک سو چھپن زخمی ہو چکے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی انڈی ایم اے نے ملک کے دس سے بارہ مارچ تک مزید بارشوں سے مطالق ایڈوائزری جاری کرتی ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے ملک میں دس سے بارہ مارچ تک مزید بارشوں سے مطالق ایڈوائزری جاری کر دی ہے انڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخواہ کے مغربی بالائی حصوں اور کشمیر میں بارش کی توقع ہے بالائی خیبر پختونخواہ مری گلیار کشمیر جی بی میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے خیبر پختونخواہ کے شمالی حصوں شانگلہ، مالم جبہ، دیر اور چترال میں برباری کا امکان ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق مغربی ہواوں سے بلوچستان میں آنے والا بارشوں کا نیا سلسلہ نو مارچ کو داخل ہوگا پی ڈی ایم اے کے مطابق نئے سلسلے سے بلوچستان میں دس سے بارہ مارچ تک بارشیں متوقع ہیں تین روز کے دوران جنوبی اور شمالی ازنا میں بارش کا امکان ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان کے چند ازام پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے بارشوں اور برباری کے دوران عوام سفر سے گریس کریں اس دوران کیچ، گوادر، لسپیلا، کوئٹا، قلات، خوزدار میں بارش اور آنڈھی کی توقع ہے جبکہ خوزدار، قلات اور قلاب دلنا میں بارشوں سے اربن پلڈنگ کا خطشہ ہے جبکہ پہاڑوں پر برباری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ گلگت بلتستان آزاد کشمی کے کچھ حصوں میں برباری ہو سکتی ہے جبکہ سوات، اپردی، کوہستان، چترال ہنزہ، کوئٹا، چاغی، کیچ کے نالوں میں سیلاوی صورتحال کا امکان ہے دوسری جانب گزشتہ روز لاہور کے مختلف علاقوں سمیت چنیوٹ اور مالاکرن میں بوندہ باندی تو کہیں تیز بارش اور زلہ سطور میں برباری کا سلسلہ جاری رہا مہکمہ موسمیات نے بلائی خیبر پختونخواہ شمالی پنجاب میں بارش کی پیش کوئی کی ہے گلگت بلتستان، کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں بھی ہلکی بارش متوقع